بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک لاستانی سر سے باریں ان نظرہ برس سے نجات پائیں محترم شیح الوظائف صاحب السلام علیکم ابقری کے ذریعے آپ نے جو دکھی اور مسیح بزیادہ لوگوں کے دکھوں کی مدعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے آپ کی اس عظیم مقصد کو قبول کیے رکھیں آپ نے اس عظیم مقصد کو تا قیمت جاری رکھیں میرے ابقری کے ذریعے بہت سے طبیع اور رہانی مسائل حل ہوئے ہیں آج میں اپنے چند مشاہدات ابقری رسالہ کے قائد ان کے نئے لکھ کر ویج رہی ہوں تاکہ لوگوں کو بھی میری طرح نفع ہو بمار رہنے سے بچے کمزور ہو گئے شادی کے بعد اللہ تعالی نے مجھے خوبصورت اور صحت منعلا سے نمازہ میرے بچے نظر پر لگنے کی وجہ سے اکثر بمار پڑ جاتے تھے یا انہیں چوت لگ جاتی تھی بچوں کہ ان مسائل کی وجہ سے میں آئے دن ڈکٹروں اپور اپس سال کے چکر کاٹی رہتی تھی مسائل سب بمار رہنے کی وجہ سے بچے بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے جب بھی کسی شادیاں تقریب میں بچوں کو لے کر جاتی تو اس سے اگلی ہی دن بچے بیمار کا جاتے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے ان کو چھوٹ ڈک جاتی تھی میں نے علاج مالجہ کی کافی کوشش کی جیسے عرضی طور پر کچھ پڑک پڑ جاتا تھا لیکن تھوڑا ہی ارسا گزرتا تھا کہ تمہارا بچوں کے سال وہی مسائل شروع ہو جاتے تھے ایک دن میرے بچے سخت بمار پڑ گئے جس وجہ سے میں کافی پرشان ہو گئی میری ایک ہمسائی بچوں یہ عیادت کے لیے کا تشریف لائی حال اخوال پوچھنے لگی انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بچوں کے بھی نظر لگ جاتی تھی جس وجہ سے وہ اکثر بمار رہتے تھے مجھے کسی نئے قمر بتایا جس سے میں نے ازمایا مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ان میرے بچوں کے نظر بس سے مجھات مل گئی اور وہ بلکل صحت یاب ہو گئی میں نے بھی اپنی ہمسائی کا بتایا ہوا وہ عمل کیا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ان میرے بچے بھی صحت یاب ہونا شروع ہو گئی اب جب بھی بچوں کے نظر بس میں کا ہمترا ہوتا ہے یا بچوں کو کسی کسی تقریب میں لے کر جاتی ہوں تو یہ عمل کر لیتے ہوں جس کی برقصہ میرے بچے نظر بسے فاظر بڑھتے ہیں وہ عمل یہ ہے صفی شیشے کا خلاس کے اور اس پانی سے پڑھنے ساتھ مرتبہ یہ مسلم دبا اعنی بکلی مات اللہ اتا ماتی من کلی شیطانی بہا ماتن با من کلی آئین اللہ ماتن اول وہتین با دور پا کے ساتھ پڑھنے اور خلاس کو ساتھ مرتبہ بچے کے ساتھ پڑھنے کو کسی کیاری یا گم نے وہ گارہ میں رہ لینا سب سے حفاظت اور نجات کیلئے بہت ہی تأثیر و لا جواب عمل ہے ہر تکلیف و پرشانی سے نجات میرا پار ہاں کا ازمانہ تجربہ ہے کہ اگر جیسے بھی کسی بھی حصے مدرد ہو تو اس حصے پڑھنے کے اشارے سے اللہ کے حبیب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے ہیں اور یہ دعا اعوذ بھی عزت اللہ و قدراتی میں شرمہ آجد و اوخازی روپتی ہوں جس سے در فورت مطلب ہو جاتا ہے اگر کسی پرشانی ہیں مصیبت کا حیاء دل میں آجائے تو دل پر بھی یہی عمل کرتی ہوں جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی کھانا کرتی ہوں تو کھانا پھ کھانے سے پہلے گردت پر بھی یہی عمل کرتی ہوں جس کی وجہ سے بہت لذیذ بنتا ہے اور کھانا میں بہت سیدہ برکت ہوتی ہے جتنے بھی اپرات کھانا کھانے کھانا کم نہیں ہوتا کھانا بماری نہیں بنتا بلکہ اس عمل کی برکت سے میرے بچوں کے قدم میں بھی اضافہ ہوا ہے اور صحیح ٹھیک رہتی ہے تو یہ تھا بہت ہی جب بڑا ساتھی شیئر کریں جانا بلکل مت مولی السلام علیکم